ملک پاکستان دشمنان اسلام کی نیست و نعبودی دشمنان قرآن دشمنان دین دشمنان اہلِ بیت کی تباہ و بربادی فرزند زہرہ کے ظہورِ پرنور کی تعجیل کے لئے بھی بلندر صلاوات فرحی اللہ شہدہِ ملت جعفریاں کے لئے حاضرین کے مرحومین کے لئے اور بالخصوص ان مومنین و مومنات کے لئے جن کے لئے کوئی دعا ماردی ولا نہیں سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبدو ایاکن استعین اہدن السراط المستقین وصراط اللہین آن عامت علیہم فیر المعضوب علیہم بلداللین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقی مرحومین کی بکشش کے لیے مل کر پوری طاقت کے ساتھ باواز بلند صلاوات فعلیم ماشاء اللہ لحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ملاقبت للمتقین والنار للمنافقین السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ سیدنا ونبینا وشفیعہ بربنا وَتَبِيْبِ قُلُوبِنَا وَمَوْلَانَا عَبِ الْقَاصِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَيْهِ تَيَّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَوْسُمِينَ الْمَزْلُمِينَ الْمُنْتَجَمِينَ الَّذِينَ مَذْحَبُ اللَّهُ مَنْهُمُ الرِّجْسَانَ وَتَحَّرَهُمْ تَتْهِرًا وَرَحْمَةُ اللَّهِ أَلَى أَحْبَابِهِمْ وَشِيَتِهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَمُحِبِيْهِمْ مَجْمَعِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ أَلَى أَعْدَالِهِمْ مَلْؤُنِينَ عَمَّا بَعَدُوا فَكَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ مُحَقْ وَهُوَ اسْتَفُرُ قَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَغْرِدَنَّكُمْ وَلَإِنْ دُفَأْتُ مِنَّا عَذَابِي لِشَدِيدِ قَالَ الرَّسُولِ سَمَاللَّهُ عَلِيهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَازَ عَلِيٌ مَوْلَاهُ بُلَدْتَرِ الصَّلَوَةِ قَدْيَا اللَّهُ مَحَلَى نَعْرِ تَقْبِيرٌ نَعْرِ تَقْبِيرٌ نَعْرِ تَقْبِيرٌ نَعْرِ رِسَالِ نَعْرِ رِسَالِ نَعْرِ حَيْدَرِ نَعْرِ حَيْدَرِ حُسِنِيَتْ مِلْكِ بُولُو حُسِنِيَتْ اپنی ایمان کا اعلان کرو حُسِنِيَتْ عقیدوں کا اظہار کرو حُسِنِيَتْ نیکیوں کا وعدہ کرو حُسِنِيَتْ سیرتِ آلِ محمد الہِ مسلم پر چلنے کا احق کرو مل کر جواب تو حُسِنِيَتْ قرآن ورآن بیسے محبت قدم بھرتے ہوئے پوری طاقہ سے جواب تو حُسِنِيَتْ یزیدِيَتْ مناہوں سے تعبہ کرتے ہوئے بلندر جواب دیں یزیدِيَتْ بے حیائی بے پردگید شکردی جسیلان دعو خلاف آوازِ حق بلند کریں یزیدِيَتْ یزیدِيَتْ بلندر صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد ورآن محمد ان ایام کا واسطہ ہم سب کو ولایتِ علی پر قائم رہنے کی توفیق اطاف رہا ہے پردگارہ محمد وعالِ محمد کا واسطہ جو خوبصورت ترین توفا تیری ذات نے ہمیں ولایتِ اہلِ بیت کی صورت میں عطا کیا ہے میرے اللہ جس طرح ہماری زبانِ علی علی کرتی ہیں ہمارے کرداروں میں بھی علی کے کردار کو ہمیں راست کرنے کی توفیق اطاف رہا ہے میرے اللہ ہمیں اپنے گھروں کو نورِ بلایت سے مزین کرنے کی توفیق اطاف رہا ہے اپنی اولادوں کو آلِ بیت کے خوبصورت سائے میں پروان چڑھانے کی توفیق اطاف رہا ہے ہم سب کے وارث اس جشن کی حقیقی وارث امامِ زمن حجتِ خدا کے ظہور میں تعجیم فرمان ہم امام کے سپاہیوں میں شمار فرمان میرا عقیدہ ہے کہ دعاوں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آلِ محمد پر سالوات ہے بلندر سالوات خود حالا میرے دوستو اور حضور کو یہ ایام کتنی اہمیت کے حامل ہیں قلبی ارز کیا تھا کہ اس سے بڑی اہمیت ان دنوں کی کیا ہوگی کہ معصوم نے فرمایا لوگو اسلام کی عیدوں میں سب سے بڑی عید وہ ہے جس دن اللہ نے ولایتِ علی کے ذریعے اپنے دین کو قامل کیا تھا لہذا میرے دوستو اور حضور کو ان ایام کو منانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عقیدت کا اظہار کریں اپنی چاہت کا اظہار کریں اپنی محبت کا اظہار کریں اور ہم زمانے کو بتائیں ان میفلیں یہ غدیر کی میفلیں یہ جشن کی میفلیں یہ عید کا سمام یہ دنیا کو پیغام دیتا ہے ہم خالی زبانوں سے علی کہنے والے نہیں ہیں ہمارے کردار میں بھی علی راستے ہو گیا اور ضرورت اسی عامر کی ہے قل بھی میں نے جہاں پر بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آگے چند جملے عرض کرتا ہوں کہ ولایتِ علی ایک نعرہ نہیں ہے ولایتِ علی ایک نظام ہے ولایتِ علی ایک راستہ ہے ولایتِ علی زندگی گزارنے کا ایک صلیقہ ہے ولایتِ علی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور یاد رکھیے میرے دوستوں اور بزرگوں جن جسموں پر علی کی ولایت نافذ ہوتی ہے نہ وہ جابر اور ظالم حکمرانوں سے ڈرتے ہیں نہ وہ دنیا کے ڈاکوں سے غم کھاتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہوگا ہے ہم نے دنیا کے ہر حکمران کو ٹھوکر مار کر اپنے جسم کے حاکم کو چنا ہے جس کا نام علی ابن عویتہ ہے علی ہمارے جسموں کا حاکم ہے علی ہماری روحوں کا حاکم ہے علی ہمارے کردار کا حاکم ہے علی ہمارے کھر کا حاکم ہے علی ہماری اولاد کا حاکم ہے علی ہمارے مال کا حاکم ہے کیا معنی ہوا اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اس کا حاکم علی ہوتا ہے وہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ دنیا دار سے نہیں پوچھتا ہے وہ مرنے کا طریقہ بھی عالی سے سیکھتا ہے جینے کا صلیقہ بھی عالی سے سیکھتا ہے یہاں لہذا سمجھنے کی بات ہے اور جائیے تاریخ کے اوراک پلٹیے جن کے جسموں پر حکومت عالی کی تھی دنیا کے جبار کے دروازوں پر بھی جاتے تو کلمہ حق کہتے ہوئے زبانیں نہ تھکتی اور میرا دل چاہتا ہے ایک ایسے شخص کا آج تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں مال نہیں تھا کوٹھیاں نہیں تھی قارے نہیں تھی لیکن جسم پر حالی کی ولایت کا نظام نافذ تھا نام ابو ذرے گفاری ہے زبان اتنی سچی ہے کہ زہرہ کے بابا کو کہنا پڑ گیا لوگوں اس روے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس پر آسمان دسایا ہو زمین جس کا بچھونا ہو جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ وہ لوگ ہیں یا بی سمحت مار ہو یا امار یعصر ہو یا ابن سود وائلی ہو یا ابن عباس ہو یا حضرت کمیل ہو یا حضرت جون ہو یا حبیب ابن مظاہر ہو یہ وہ لوگ تھے جن کے جسموں پر بلایت علی کا نظام نافذ تھا اور یہی وجہ ہے جب بلایت علی جسم پر آ جاتی ہے پھر کلمہ حق کہنے سے زبان رکتی نہیں ہے کت کو سکتی ہے جھک نہیں سکتی اور تاریخ نے وہ اورات پلٹے ہیں زبانیں کٹا ڈالی جسم ٹکڑوں میں بھدل گیا لیکن کلمہ حق کہنے سے نہیں رکا یہی ابو ذر افاری ہے جو نکل پڑتے ہیں دوتا انساء شام کی حکومت ہے ستر ہزار ممبروں سے آقا علی کی ولایت کے خلاف بغاوت کے اثار اوبر رہے ہیں بغاوت کے بادل اٹھ رہے ہیں ستر ہزار ممبروں سے دنیا کے بادشاہوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے علی کے خلاف زبانیں استعمال کر رہے ہیں مقاملے میں ایک علی والا جا رہا ہے جس کے پاس نہ دلوار ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے جس کے پاس نہ دولت ہے حکومت بھی مخالف ہے زبانہ بھی مخالف ہے لیکن اے اکیلا علی والا جو کہہ رہا ہے آو لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں جو تمہیں بتایا گیا وہ حق نہیں ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ آو آو تمہیں دھوکہ دیے جا رہا ہے آو تمہیں بغاوت پر عبارہ جا رہا ہے تمہیں تو رسول کی حدیثیں نہیں بتائی گئی ہیں کس علی کے خلاف تم بغاوت کر رہے ہو وہ معمولی علی نہیں ہے وہ علی دوش پیغمبر کا سوار ہے وہ علی یسوع الدین ہے وہ علی امام المتقین ہے وہ علی امیر المومنین ہے وہ علی کینات کا مولا ہے وہ علی پیغمبر کے دوش کا سوار ہے دنیا آج تعریفیں کرتی ہے بنا ایک خوبصورت جملہ جو علامہ ساہم جشتی اہل سنت دھائیوں کے مفقر نے لکھا ہے پرمایہ رسول کے صحابہ ہماری آنکھوں پر ہمارے سروں پر احترام بھی واجب ہے عزت بھی واجب ہے توقیر بھی واجب ہے لیکن فرمایا آگاہ رہنا آلِ بیت آور ہوتے ہیں اصحاب آور ہوتے ہیں دنیا تعریف کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے یہ فلان صحابی نے پیغمبر کو گہندے پر اٹھا لیا فلان نے اٹھا لیا فلان نے اٹھا لیا ہم روایتوں پر بحث نہیں کرتے ہیں اگر اس کو سچ مان لیا جائے تو پھر فرق تو واضح ہو گیا جو پیغمبر جس کے گہندے پر بیٹھے تم اسے صحابی کہتے ہو جو پیغمبر کے گاندے پر آجائے اسے ہم حالی کہتے ہیں آور ہوتے ہیں آور ہوتے ہیں دنیا مغاوت پر اُتری اب اُزر اکیلا چل پڑا کہاں گیا مدینہ چھوڑ دیا لاغیر سی سواری ہے گریب روزہ نام کی کتاب ہے جس کے اندر یہ جملے دارت ہیں چلے شام کی طرف چلے گئے شام میں حکومت بھی غیر کی کیا مینی والو ان مجموع میں بیٹھ کر یا علی کہنا ہو رہے نرم بستروں پر بیٹھ کر یا علی کہنا اچھا کھانا کھا کر یا علی کہنا ہو رہے بھوک بھی ہو پیاس بھی ہو تکلیف بھی ہو مسیبت بھی ہو پریشانیاں بھی ہو دشمن بھی جابر ہو پھر اس ماحول میں جا کر علی حق کہنا یہ کمال ہے یہ ولایت ماننے کا کمال ہے ان لوگوں کے جسموں پہ ولایت نافذ تھی چلتا چلتا ابو ذر پہنچ گیا اسلاح پاس نہیں ہے فوج ساتھ نہیں ہے شام کے صدر بازار میں پہنچ گیا شام کے حاکم کی حکومت کا دور ہے ستر ہزار نمبروں سے علی کے خلاف بغاوت کے بادل اٹھ رہے ہیں وہ اس علاقے میں علی کے خلاف زبانے کھلنے کے لیے تیار ہیں حضرت یا مزر کو ہوا محسوس کون ہوتا ہے علی کی ولایت کو ماننے والا جس نے کچھ مانگا نہیں ہے بلکہ چپ کر کے نکل پڑا ہے شام کے صدر بازار میں پہتا ہے شام والوں کو خطاب کرتا ہے یا اہل الشام اسکتو اس شام والوں چکھو جو من عرفنی فقد عرفنی من لم یا افنی فا افنی جو مجھے جانتی ہو جو سو جانتے ہو یا نہیں جانتے مجھے پہچانو انا جندب ابن جنادہ میں جنادے کا بیٹا جندب ہوں وہ نیت میری ابو ذر ہے لگم میرا غفاری ہے زبان میری وہ ہے جس پہ زہرہ کے بھابے کی مہور لگی ہوئی ہے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ سچا ہو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے شامی ہوگے جب ہر کسی کی نگاہ ابو ذر کی طرف ہے اب مجھے بتائیے گا میرے بزرگ اقبال صاحب بی آئے بیک کے ہیں یہ کسیدہ تمہیں سنائیں گے اس ماحول کے اندر ابو ذر نے کسیدہ پڑھائے اس ماحول کے اندر کیسا ماحول تھنواریں نکلی ہوئی ہیں مارو مارو کی صدای ہیں کوئی کہتا ہے اس کو قتل کر دو لاکھوں زبانیں کھلی ہوئی دمشق صدربادار ہے فوج ان کی موجود ہے سپائی ان کے موجود ہے لوگ ان کے موجود ہے اور ابو ذر اکیلا ہے سپیکر نہیں لگا ہوا ساؤنڈ نہیں لگا ہوا نیاز نہیں مل رہی ہے دریاں نہیں مچھی ہوئی ہیں اپنوں کا مجمع نہیں ہے اکیلا علی والا ہے ہزار دشمن علی والے کے سامنے ہے وہ معلوم ہوا جس کے جسم پہ علی کی ولایت نافذ ہو جاتی ہے وہ ہزاروں پہ کل بھی باری تھا آج بھی باری ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تیرے جسم پہ حاکم علی جبن عبی طالب ہو اور یہی کہنا چاہتا ہو جس کا حاکم علی ہوتا ہے زبان جونٹ نہیں گولتی ہے کان غلط نہیں سنتے ہیں آنکھیں غلط نہیں دیکھتی ہیں رزق حرام نہیں ہوتا ہے اولاد بے پردہ نہیں ہوتی ہے بچے تربیت کے بغیر نہیں ہوتے ہیں جس کے جسم کا حقم علی ہوتا ہے اس کا ایک ایک لفظ یا قرآن کی آیتوں میں ہوتا ہے یا جو دنگے فرمان میں ہوتا ہے آج بھائی ہے آج بھائی ہے آج بھائی ہے آج بھائی ہے آگے آ مولا امیر کا قصیدہ سناؤں قصیدہ بھائی سارے سننا چاہتے ہیں یہی قصیدہ اور بات کو ختم کر دوں گا جو جو مولا کا قصیدہ سننا چاہتے ہو ذرا مل کر مولا کی ذات پہ بلندہ صلوات پڑی ہے اتنی ڈھیلی صلوات میں آپ کو اقبال صاحب تو قصیدہ سنا سکتے ہیں میں نہیں سنا سکتا مجھے دھو بھائی ہے بلندہ صلوات چاہیے بلندہ صلوات پڑی ہے اقبال صاحب کے ساتھ پیار اس لیے کہ یہ ہمارے حج فیلوں ہیں آج ہم نے ایک حصال اکٹھا کیا کہنے لگے حضرت ابودار اوہ شامیوں تمہیں دوکھا دیا گیا آؤ میں بتاؤں سچ کیا ہے کہنے لگے پیت اللہ کی زمین پیغمبر اکرم کھڑے ساتھ علی کھڑے پیغمبر کا ایک ہاتھ پیت اللہ کی زنجیر میں دوسرا ہاتھ علی کی کمر میں ویروں کے سینے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں پیغمبر علی کی بہشانی جو کر کہتے ہیں یا علی انتا خیر البشر من عبا فقد کفر علی اللہ کی زمین پر تجھ سے بہتر کوئی نہیں جس نے مانا وہ مومن جس نے تیرا انکار کیا اس کے ہاتھ میں کفر کے سوا کچھ نہیں یہ کہا چند قدم آگے چلے ایک ہی جگہ پہ نہیں کسیدہ پڑا ایک مصرہ اس چوک پر اگلا مصرہ دوسرے چوک پر صدا وہی ہے من عرفنی فقد عرفنی جو جانتے ہو جانتے ہو من لم یارفنی فارفنی جو نہیں جانتے مجھے جانو انا جندم ابن جنادہ میں جنادے کا بیٹا جندم کنیت میری ابو ذر لگا میرا غفاری زبان میری سچی اب کیا کہا قبط اللہ کی زنجیر کو پھٹڑ کر مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو سینے سے لگا کر کہا یا علی اللہ تعجو یا علی اللہ کسی کو زندگی دے جتنے دن ملیں روزوں میں گزار دے جتنی راتیں ملیں عبادت میں گزار دے سجد خدا نہ ہو روزیں خدا نہ ہو عہد کے پہاڑ جتنا سونا رائے خدا میں صدقہ کر دے دین کی اتنی تبلیغ کرے کہ لوگ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اے میرے ویر علی اگر وہ تیری محبت نہیں رکھتا جنت جانا تو دور کی بات لَمِيَ شُمَّ رَا يَطَلْ جَنَّا وَجَنَّتْ كِي خُشْبُو بھی نہیں سوکسا محبت علی شرط ہے اللہ کی نعمتوں میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے ولایت علی شرط ہے لیکن ولایت پھر کہہ رہا ہوں نعرہ نہیں ہے ولایت ایک نظام ہے اب خود مجھے بتائیے ہر بندے کے سینے میں کتنے دل ہوتے ہیں بولو نا گبرائے بیٹھے ہیں کتنے دل ہوتے ہیں ایک ایک دل میں دو قوتیں نہیں رہ سکتی پتہ نہیں دل ہو ایک اسی دل میں رحمان بھی ہو اسی دل میں شیطان بھی ہو تو اسی کو کہتے ہیں بنافقت جہاں رحمان ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں رحمان نہیں ہوتا حدیث سنو اور بات سمیٹھو فرمایا لوگو علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ خوشک لکڑی کو جلا کر راخ بنا دیتی ہے سوہ استفادہ نہ کیا جائے حدیث کا معنی کیا ہے جتنے مرضیہ گناہ کرو پھر مولا علی کا نام لو تو گناہ ختم نہیں معنی کیا ہے جس دل میں گناہ ہو اگر ختم کرنا چاہتا ہے تو محبتی علی کو پروان چلا جتنا جتنا محبتی علی میں بڑھتا جائے گا گناہوں سے دور ہوتا جائے گا ایک دن ایسا آئے گا گناہ ختم ہو جائیں گے علی تیرے دل میں بس جائے گا اور جس دل میں علی بسے وہاں شراب نہیں بستی وہاں جھوٹ نہیں بستا وہاں حرام نہیں بستا جس دل میں علی بستا ہے وہاں نماز رہتی ہے وہاں روزہ رہتا ہے وہاں حج رہتا ہے میرے بھائی غار کر یہ ولایت علی جس پر تیرا اور میرا لگا کچھ نہیں محمد کی بیٹی کا بچا کچھ نہیں یہ اللہ کی توحید یہ محصطفہ کی رسالت یہ علی کی ولایت اور بہت بڑے عالم کا یہ جملہ ہے فرمایا بی 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 کا لقب ہے محافظت الامام امام کی حفاظت کرنے والی مسائبہ بھی آپ سن رہے تھے میں ایک جملہ اور بات کو ختم کرتا ہوں کس کا لقب ہے اس بی بی کا جس کے دروازے پہ ملک الموت رکھتا تھا محافظت الامامت جس کے لئے رسول اپنی مسند چھوڑ دیتا تھا حیران ہوا میں نے جب آیات اللہ کا زمینی کی کتاب میں یہ جملہ پڑھا فرمایا جب خدا نے بی بی کے ازدیواج کو فیصلہ کیا تو پیغمبر اکرم آئے بیٹی کے پاس بیٹی میرے رب نے علی کے ساتھ تیرے ازدیواج کو فیصلہ کر دیا بتا حق مہر میں کتنے درہم رکھوں بی بی نے کہا بابا دنیا کی عورتوں کا حق مہر بھی درہم و دینار ہو اور محمد کی بیٹی کا حق مہر بھی درہم و دینار ہو بابا یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی ہے فوراں پیغمبر نے کہا کیا چاہتی ہے بابا اپنے رب کو کہہ دے ایمیلی زندگی کا فیصلہ کرنے والے اگر حق مہر دینا چاہتا ہے مجھے میرے بابے کی امت کی شفاعت کا حق آتا ہے میں حیران ہوتا ہوں اللہ جانے اس امت کو کیا ہو گیا تھا جس بی بی نے شفاعت کا حق مانگا تھا او میرے اللہ مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق دے دے نہیں سمجھ آئیے آزاداروں وہی بنتے پیغمبر کسی شہر کے عجیب جملے ہیں اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں اب تک ہم بنت محمد کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں نہیں پتا چلا چالیس قبر علی نے بنائی ہیں آج بھی تیرے محققین علماء کہتے ہیں جب مدینہ جاتی ہونا کوئی کہتا ہے بقی میں زیارت پڑھو کوئی کہتا ہے قبر محمد کے ساتھ زیارت پڑھو اور میرے بھائیوں نہیں پتا چلا ہے مجھے یہ حسنین کی ماں پہ کیسا سلم ہوا ہے اور تاریش نے کہا جیب ورکہ پھلتا ہے فرمایا جب دروازہ جل گیا نا تو زہرہ چلی ہے بابے کی قبر پہ کتنے دور بابے کی قبر تھی بی بی کے گھر سے ایک دو یا تین قدم پر ہوگی چار یا پانچ قدموں پر مشتمل ہوگی لیکن کیسے چلی ہے سر پہ چادر ہے علی کا سہارہ ہے حسنین اور فضہ کے دلہ سے ہے جب محمد کی بیٹی بابے کی قبر پہ آئیے سنو کہ جملہ آئیے بی بی نے اپنے آپ کو بابا کی قبر پہ گھرایا اور رو کر کہا بابا اٹھ دیکھ زہرہ اجڑ گئے عجر و قرم اللہ عجر و قرم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرمائے خدا تیری بہنوں کی چادروں کی عفاظت فرمائے بابا اٹھ دیکھ میرا دروازہ جل گیا ہے بابا میرا پہلو ٹوٹ گیا بابا میرا محسن بھارا گیا عزاداروں اٹھارہ سال عالم شباب ہوتا ہے اگر آپ کیا کوئی اٹھارہ سال کا مریض ہونا اور ڈاکٹروں سے لا علاج کر دے ہم فیصلہ کرتے ہیں اس کے سامنے موت کا ذکر نہ کرنا یہ تو جینے کی امان ہے او مومنوں مجھے نہیں سمجھ آئی ہے اسنین کی ماں پہ کیسا ظلم ہوا ہے اٹھتے بیٹھتے کہتی تھی اللہمہ عجلی وفاتی میرے اللہ جلدی موت دے عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ میرے اللہ مجھے جلدی موت دے زہرہ زندہ نہیں رہنا چاہتی ایک جملہ بات ختم کر رہا ہو ہمیں کہوں گا اے بی بی زہرہ مدینہ محمد کہو قبر رسول کی ہو رونے والی زہرہ ہو دلحصہ دینے والا علی ہو سہارہ دینے والے حسنین اور فضا ہو سر پہ چادر ہو بی بی یہ منظر اور ہے زمین کربلا کی ہو لاش غریب حسین کی ہو رونے والی چار سال کی معصومہ ہو کٹی ہوئی رگوں پہ مورکے کہے بابا اٹھ دیکھ میرے کان زخمی ہو بابا اٹھ دیکھ میرے لکسار نیلے ہو گئے بابا اٹھ دیکھ خیمیں جل گئے بابا چادریں لٹ گئی مومنوں سوال اور بات ختم کر رہا ہو مجھے امام سے بتاؤ جب زہرہ بابا کی کور پہ آئی ہے سہارہ علی نے دیا ہے چادر پہن کی آئی ہے جب سکینہ غریب بابا کی لاش پہ آئی ہے چپ کرانے کون آیا ہے چپ کرانے کون آیا ہے نہیں تمہارے دلوں کو دسلی ہو جائے ہماری دنیا کا دستور ہے جب کسی بیٹی کا باپ مر جائے نہ اور بیٹی دور کی مسافر ہو کہتے ہو جنازہ کرا دو ابھی دفن نہ کرنا ابھی اس کی بیٹی نہیں آئی ہے اور جب بیٹی کی خبر ہوتی ہے کہ وہ آگئی ہے غیر پشت کر جاتے ہیں چچا بڑھتا ہے مامو بڑھتا ہے بھائی بڑھتا ہے بچی روتی ہے تم دلاسے دیتے ہو مجھے امام سے بتاؤ جب سکینہ بابا کی لاش بھی آئی ہے اور دلاسہ دینے کون آیا ہے دادا علی آیا ویر اکبر آیا چچا آباس آیا اور رونے والوں کوئی نہیں آیا پوچھو پھر کون آیا بابے گا قاتل آیا کیسے چپ کر آیا کبھی ایک رکزار میں تمہ جاؤ اور کبھی دوسرے رکزار میں تمہ جاؤ آباس آئی ہائیو میرا غریب بابا آئیو میرا اللہ راسی بابا